ایک طرف ڈلی میں دنیا کے طاقتور دیشوں کا جمع اوڑا لگ رہا ہے تو وہی پڑوسی پاکستان کے قبضے والے پی اوکے میں بھارت میں ملنے کی مانگ اٹھنے لگی ہے کہہ رہے ہیں ہائیوے کھولو بھارت جائیں گے جی ہاں گلگٹ بالٹستان میں لوگوں کا غصہ اُبل رہا ہے تو پاکستان کے قبضے والے گلگٹ بالٹستان میں ان دنوں گھماسان مچا ہوا ہے پاکستانی سینہ کے دمن کے خلاف شیعہ سمودائے نے ودرو کر دیا ہے پہلی بار اس خشتر کی شیعہ سنگٹن فوج کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یہ پردرشن گلگٹ بالٹستان کے سکردو میں چل رہا ہے کارگل سے اسکردو قریب 100 کلومیٹر دور ہے شیعہ سمودائے کے لوگ بھارت کی اور جانے والے کارگل ہائیوے کو کھولنے کی مانگ پر اڑ گر انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت والے علاقے میں نہیں رہنا چاہتے بلکہ بھارت جانا چاہتے ہیں سکردو میں شیعہوں کی سنکھیا زیادہ ہے کارگل کے پاس ہونے کی وجہ سے دونوں جگہوں میں کافی سمانتہ بھی ہے پاکستان کے قبضے والے پیوکے کے گلگٹ بالٹستان میں لاکھوں کی سبھیر نے اسلام آباد تک پینشن بہا دیا وہاں گری یو دچھل چکا ہے شیعہ سمودائے کے لوگ بھارت سے ملنے کے لیے بے چائن ہیں کارگل جانے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں پاکستانی فوج کے ظلم سے وہاں کی جنتہ پہلے سے پریشان ہے اوپر سے اس کردو میں شیعہ دھرمگرو آگا باخر الہسینی کے گرفتاری نے آگ میں گھی کا کام کر دیا بھستے کی آگ ایسی بھڑکی کی جنرل منیر کے ہاتھ پاؤں کھل گئے بیترہ کرنے والوں نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی کارگل کے راستے میں آیا تو نامو نشان مٹ جائے گا گلگٹ بالٹستان کی آبادی 20 لاکھ ہے جس میں 8 لاکھ شیعہ ہیں ان کے بھگاوتی دیوروں کو دیکھتے ہوئے پاکستانی فوج کے 20,000 اترکت جوانوں کو تینات کیا گیا ہے آروپ ہے کہ پاکستانی سنا 1947 کے بعد سے یہاں سے شیعہوں کو بھگا رہی ہے سینا نے یہاں سننی آبادی کو بسایا جس سے کبھی شیعہ بہل رہے خشتر میں اب شیعہ علپ سنکھیاک ہو گئے ہیں اس بار حالات اتنے بھگڑ گئے ہیں کہ سینا بھی ان کے اکشتروں میں جانے سے قدرہ رہی ہے موبائل انٹرنیٹ بین ہے گھارہ 144 لگی ہے اس کے باوجود یہاں شیعہ سنگٹھنوں کا پردرشن جاری ہے ان کے تیور سے ساپ ہے کہ اس بار وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں پیوکے تو بھارت کا حصہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں گھر واپسی کی مانگ زور سے اٹھنے لگی ہے لیکن آپ کے مند میں یہ سوال ہوگا کہ پیوکے میں آخر ایسا ہوا کیا کہ لوگ اتنے آگ بھولہ ہیں تو اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے پیوکے میں جنتا کو اپنی آواز اٹھانے پر پابندی ہے وہاں کے میڈیا پر سرکار کا کنٹرول ہے مانوہ دھکار اُلنگن پر موہ کھولنے والوں کی خیر نہیں ہے اور اس کے علاوہ پاکستان آرمی اور آتنک وادیوں کی یادنائیں ان کو جھیلنی پڑتی ہیں اوپر سے پیوکے کے لوگوں پر چین کا ظلم بھی کچھ کم نہیں ہے یہ ان کے لیے ایک الگ سے ٹورچر ہے چین پیوکے میں سڑک بنا رہا ہے تاکہ وہاں کے سنسادنوں کا دوہن کر سکے ہزاروں چینی انجینئر اس کی سینہ اور مزدور پیوکے میں کام کر رہے ہیں نیلم اور جھیلم دریا پر چین کے جل ودد پریوجنا سے پریہ برن کو بھاری نقصان ہوا ہے چین کی کمپنی نے ڈام کے لیے پہاڑ پیڑ سب ختم کر دیا ہے تو یہ صرف ایک ٹریلر ہے آگے پیوکے میں ودرو اور تیز ہو سکتا ہے وہاں کے لوگوں کو پاکستان کے حکمرانوں سے آرپار کی جنگوں چھیڑ سکتے ہیں یہ آکروش ابھی تو کم ہونے والا نہیں ہے بہت بڑے پریورتن کی تصویر بنتی دکھائی دے رہی ہے پاکستانی سینہ نے اب مولاناؤں کی ڈیوٹی لگائی ہے تاکہ حالات پر تتکال قابو پائے جا سکے